رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے سارے اپنے بال کٹوانے شروع ہو گئے کوئی ٹنڈ کروارہ ہے کوئی چھوٹے کروارہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رحمت اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لئے ہاتھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ مغفر للمحلقین اے اللہ جو یہ ٹنڈ کروارہ ہیں ان سب کی بکشش کردے جو صحابہ بال چھوٹے کروارہ دے وہ جلدے سے بولے مقصرین یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا اللہ مغفر للمحلقین وہ صحابہ پھر انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ جنہوں نے چھوٹے کروارے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ مغفر للمحلقین اے اللہ جنہوں نے ٹنڈ کرائی ان کی بکشش کردے صحابہ پھر انہوں نے ارض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرضوہ ان کو ایک دعا دی کہ اللہ مغفر للمقصرین یا اللہ جنہوں نے بال چھوٹے کرائیں تو آپ نے اپنے بالوں کا نظرانہ دے دینا ہے آپ کی مغفرت ہو رہی ہے تو اسی طرح جو خواتین ہیں وہ اپنی بالوں کا جو ہے وہ آخری سیرہ جو ہے گد کو اس کو اپنے انگل کے اوپر لپیٹ کر خودیاں اپنے محرم سے وہ کٹوالیں جن کے پٹے ہیں وہ دائیں سے پہلے انگل پر لپیٹے پہ بائیں سے پہ پیچھے سے تو اس طرح آپ جب بال کو ٹوالیں گے تو آپ پر پبندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی صرف ایک پبندی رہے گی میہ بی بی کے ازواجی طلقات کی جب تک آپ توافی زیارہ جو حج کا رکن ہے وہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ پبندی رہے گی تو میں گزارش کروں گا خواتین سے کہ دس زلحج کو ہی کوشش کریں کہ وہ توافی زیارہ جو ہے وہ کر لیں کیونکہ اگر وہ اس کے بعد مجبوری کے حالت میں اس دن آگئیں تو پھر ان کے لئے مشکل ہوگا کہ وہ توافی زیارہ حج کا رکن ہے ہر حال میں کر کے آنا چاہے آپ کو اپنی فلائٹ لیٹ قرآن پڑے شیڈول چینج قرآن پڑے تو آپ نے چار کی تردیب دیکھ لی سب سے پہلے آپ نے بڑے جمرہ پر کنکرییں ماری جیسے کنکرییں ماری تلویہ آپ کا بند ہو گیا ابھی آپ نے باقی دنوں میں تکبیر تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو عید کے دنوں میں ہم پڑتے ہیں یہ تکبیرات آپ نے پڑتے رہنے ہیں تو دس علاج کو آپ نے قربانی کے بعد بالکٹو آئے ابھی آپ کا توافی زیارہ جو ایک باجر رہ گیا ہے تو وہ آپ نے جتین جلدی بھی دس کو نہیں کر سکتے یارہ کو بارہ کو کر لیں لیکن جتین جلدی کر لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے اس میں آپ نے خود ہی جانا ہے پیدل جائیں یا کسی سواری پہ تو آپ نے عام کپڑوں میں کیونکہ ابھی آپ نے حرام اتار دیا ہے ابھی غسل کریں محل کچھل اتاریں کشبول لگائیں پگڑی ٹوپی امامہ ابھی آپ پہن سکتے ہیں تو ابھی آپ جائیں گے حرم میں جس طرح آپ نے عمرہ کیا تھا اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے وہ ساتھ چکڑ لگانے ہیں تو عمرے کی طرح سارا اس طرح مقام عبرہ بے دورہ کرنے واجب تواف ادا کر کے زمزم پی کے صفہ مروہ کی صحیح کر کے تو یہاں سے بال نہیں کٹوانے کیونکہ بال آپ کٹوا کر جا رہے ہیں یہ عمرے کی نہیں حج کی صحیح ہے تو آپ نے جیسے ہی صفہ مروہ کی صحیح کر لی مروہ پہ وہ آپ کا ختم ہو گیا تو آپ نے واپس تشریف لے آئے مینہ میں وہاں پر آپ نے تکویرات پڑھتے رہنا ہے نمازیں ادا کرتے رہنا ہے اگلا دن آئے گا یارہ زلحج کا یارہ زلحج کو جس وقت آپ کو بتایا جائے آپ نے اکیس اکیس کینکریاں لے کر جمرات کی طرف جانا ہے پہلے چھوٹا جمر آئے گا وہاں آپ نے پہنچ کے ایک ایک کر کے اللہ اکبر ساتھ کینکریاں ماری جہاں پر وہ سکرین ختم ہوگی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر قبلے کا اشارہ دیا قبلہ اس طرف ہے آپ راستے سے ہٹ کر جہاں سے لوگوں کو تنگی نہ ہو اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر وہاں پر دعا فرماتے رہے ہیں قبولیت کی جگہ ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد دوسرا جمرہ آئے گا درمیان آلہ جمرہ بستہ وہاں پر ایک ایک کر کے اللہ اکبر ساتھ کینکریاں ماری اور پھر قبلہ کی طرف وہاں پر ڈیریکشن دی ہوئی ہے اس طرح مو کر کے آپ نے پھر دعا کرنی ہے پھر بڑا جمرہ جس دن جس کو ایک دن پہلے آپ نے کینکریاں ماری ہیں وہاں آکر اللہ اکبر ایک ایک کر کے آپ نے ساتھ کینکریاں ماری اور یہاں پر کسی دن بھی آپ نے دعا نہیں کرنی یارانزل حج کو ابھی تک اگر آپ نے توافظ یارہ نہیں کیا تو آج کر لیں اگلا دن آئے گا بارانزل حج کا بارانزل حج کو یارانزل حج کی طرح ایک اس کینکریاں لی سات کینکریاں پہلے چھوٹے جمرہ پہ پھر دعا کی پھر درمیانے جمرہ پہ اللہ اکبر ایک ایک کر کے سات کینکریاں ماری اور دعا نہیں کرنی پہلے دن آپ نے کتنی ماری تھی کینکریاں سات اور اگلے دن اکیس اور اکیس بیالیس اور سات انچاس کینکریاں ابھی تک آپ استعمال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِ فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَخَّرَ فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ یہ جو دن ہیں گندی کے دن یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں اگر کوئی دو دن میں بھی واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تین دن تو وہ بھی جائز ہیں تو پانچ دن تو لازمی ہے حج کے چھٹا دن اختیار ہی اگر آپ اختیار کرنا چاہیں تو اکیس کینکریاں آپ کے پاس ابھی بچی ہوئی ہیں اگر بارہ کو آپ وہاں سے جانا چاہیں تو وہ اکیس کینکریاں وہاں پر پھینکیں اور آپ اپنی ریش پر چلے جائیں آپ کا حج مکمل ہو گیا لیکن اگر آپ کسی دوست کو دونتے ہوئے یا کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہوئے مغرب آپ کو وہاں ہو گئی تو ابھی آپ پر لازم ہے کہ آپ اگلے دن تیرہ کی کینکریاں یہاں آپ خود ہی سوچتے ہیں کہ یار میں تیرہ کی بھی کینکریاں مار کے جاؤں گا تو پھر آپ تیرہ کی کینکریاں بھی اسی طرح یارہ بارہ کی طرح اکیس کینکریاں لی پہلے سات اللہ اکبر چھوٹے پہ پھر دعا کی پھر درمیانے جمرہ پہ پھر دعا کی پھر بڑے جمرہ پہ آپ نے کینکریاں ماری تو الحمدللہ آپ کا یہ بعد میں دعا پوچھئے گئے تو اس طرح آپ نے ستر کینکریاں آپ کی استعمال ہو گئی اگر پانچ دن میں کرنا ہے تو باقی کی وہاں پھینکے آپ چلے جائیں گے ابھی آپ وہاں پر نمازیں وغیرہ ادا کرتے رہیں آخری واجب جو ہے وہ توافہ ودا ہے تمام مرد و خواتین نے وہ توافہ ودا جو ہے وہ لازم کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ واجب ہے آپ کو دم دینا پڑے گا لیکن وہ خواتین جو اس وقت مجبوری کی حالت میں ہوں مومنوں کی مازر صفیہ رضی اللہ تعالی آن آجا والا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف کوچھ کرنے کا حکم فرمایا تو توافہ ودا کا سب کو فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح ایام میں آگئی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے توافہ زیارہ کر لیا ہوا تو پھر آپ کو اگزیمٹ ہے پھر آپ کو چھوٹ ہے تو جو خواتین اس وقت مجبوری کی آلت میں آجائیں جنہوں نے توافہ زیارہ کر لیا ہے ابھی توافہ ودا پر وہ ان کو اس کی چھوٹ ہے لیکن باقی مردہ زراعت دوسر خواتین کو توافہ ودا عام کپڑوں میں جائیں گے اور اسی طرح جس طرح آپ نے آپ کو میں نے عمرے کا بتایا تواف وہ تواف کریں گے ساتھ شکر لگائیں گے مقام عبرائم پر دو رکھن نماز ادا کریں گے رو رو کا دعائیں مانگیں کہ یا اللہ یہ میرا آخری سفر نہ ہو بار بار اپنے گھر کی حاضری جو ہے وہ نصیب فرماتے رہنا تو اس طرح الحمدللہ آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج میں آسانی فرمائے خریے سے جائیں اور خریے سے واپت تشریف رہیں ہماری خوش خوش قسمتی ہے کہ جناب عزت محافت حضرت مولانا مفتی شبیر عثمانی صاحب سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم نیسٹر ہمارے دمیان موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات تہذار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مفتی بھی نہیں ہوں اور مولانا بھی نہیں ہوں صرف میں تک فقیر ساتھ میں ہوں تو ان کی محبت ہے انہوں نے مستقار اور مولانا کہا تو سب سے پہلے میں اپنے ان تمام حاجیوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا نام حاج کے لئے آیا ہمارے پاس چوتالیس ہزار سے زیادہ درخواستیں آئیں چوتالیس ہزار کا کوٹہ تھا بہتر تیہتر ہزار درخواستیں تھی مزید ابھی بھی آ رہی ہیں تو پرائی منسٹر آف پاکستان نے کہا جن کی درخواست آئی ہے ان سب کو حج پہ بھیجا جائے کوئی درخواست بلکل اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے چاہے کتنے بھی مغشی حالات خراب ہیں ملکی حالات معیشت جتنی بھی مسئلہ ہے لیکن حج پہ سب کو جانا چاہیے یہ وہاں جا کے ملک کے لئے دعا کریں گے ان کی دعا کی برکت سے شاید ملک کے معیشی حالات ٹھیک ہو جائیں اس لئے کوئی حاجی جس نے بھی درخواست دی ہے وہ رہنا جائے تو الحمدللہ سب کم بارکو سب کی درخواستیں منظور ہوئیں اور سب حج پہ جا رہے ہیں ابھی بھی درخواستیں آ رہی ہیں ہم کوشش کریں جتنی بھی آ رہی ہیں ہم ان کو سب کو بھیجیں تو علماء اکرام نے ساری باتیں آپ کو حج کے متعلق بتا دی تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں زیادہ میں تو آپ کو یہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں الحمدللہ پچھلے سال حج پاکستان کی تاریخ میں اتنی سہولیات حجیوں کو نہیں الحمدللہ پچھلے سال حج پاکستان کی تاریخ میں اتنی سہولیات حجیوں کو نہیں ملی کبھی بھی جتنی پچھلی دفعہ ملی ہیں ان کے کھانے کا خیار ان کے رہنے کا ان کے ٹرانسپورٹ کا ان کی رہائش کا حکومت نے اچھے سے اچھے عداز میں کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے ہمارے میں تمام دوستوں سے ملی 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 عبدالشکور صاحب جو ہمارے درویش شفت انسان تھے اور منسٹر تھے اور انتہائی مخلص تھے جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ اپنے دفتر میں حج کے سلسلے میں اس کی دیکھ بال کے سلسلے میں حج کی میٹنگیں اور حج کو کیسے سے کیسے زیادہ بہتر کیا جائے وہ اسی اس میں کام میں مصروف تھے تو ان کی شہادت ہو گئی آپ سب بھی ان کے لیے اللہ کے گھر